السلام علیکم دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناتوں کا بادشاہ ابو سعید عبداللہ بن احمد کا بیان ہے ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے یقائے گائب ہو گئی میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد خجور صابینہ گوہ سے پاک کی خدمتیں بابرکت میں حاضر ہو کر پریاد کی آپ نے ارشاد فرمایا وہاں کرک کے ویرانے میں جا کر رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بڑھ جاؤ وہاں بسم اللہ کہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا رات کے عدیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں سہری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاجر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا اس سے کہنا مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے تم میری لڑکی کو تلاش کرو چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حجور گوہ سے آجم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حسار کے باہر گجرتے رہے جنات کی شکلیں اس قدر حیبتناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی سہری کے وقت جناتوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا اس کے ارد گرد بھی جنات کا حجوم تھا حسار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی میں نے بتایا کہ مجھے حجور گوہ سے آجم نے تمہارے پاس بھیجا ہے اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور جمین پر بیٹھ گیا دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے میں نے اپنی لڑکی کی گمسدگی کا واقعہ سنایا اس نے تمام جناتوں میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے چند ہی لمحوں میں جناتوں نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاجر کر دیا جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا قطبے وقت حجرت گوہ سے آجم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی وہ کامپتے ہوئے بولا آلی جا میں دیکھتے ہی اس پر آشک ہو گیا تھا بادشاہ نے اس چینی جن کی گردر اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا آپ سیدنا گوہ سے آزم کے بے حد چاہنے والے ہیں اس پر وہ بولا بے شک جب حضور گوہ سے آجم ہماری طرف نجر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کامپنے لگتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطبے وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تعوی کر دیے جاتے ہیں تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہیں تیرا وہ دب دبا یا غصے آجم دستویر خدا حافظ دوستو یہ کہانی پسند آیا ہے تو اس کو لائک سیر اور سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب ضرور کریں